دیش میں شام کی سمیہ آئی آندھی اور بارش نے جہاں موسم میں تھنڈک لا کر لوگوں کے چہروں پر خوشی لا دی وہیں کسانوں اور ویاپاریوں کے چہروں پر مایوسی دیکھنے کو ملی دراصل ہریانہ کی کئی زلوں میں ہوئی آندھی اور بارش سے کسانوں کی فصل برباد ہو گئی ساتھی منڈیوں میں رکھا ہوا اناج بھی بارش کی وجہ سے بھیگ گیا دیش کے کئی حصوں میں شام کی سمیہ آندھی اور بارش ہوئی جس کا اثر ہریانہ میں بھی دیکھنے کو ملا فردیش کے کئی زلوں میں جیسے بھیوانی، گروگرام، پنہانا اور چرکھی دادری میں بارش نے اپنا کہہ اٹھایا بارش اور آندھی سے کسانوں کی فصل برباد ہو گئی اور وہیں منڈیوں میں رکھا اناج بارش سے بھیگ گیا جس سے کسان اور ویاپاریوں کے لیے یہ موسم کی پہلی بارش آفت کی بارش ثابت ہوئی تو بھی بہت ٹائم لگے گیا ماشین سے کٹائی کریں گے تو بھی یہ گیوں کی پوری فضل نہیں اٹھ پائے گی اور اس کے اندر میٹی آئے گی لیکن کسان تو اب چاروں طرف سے پریسان ہے ایک طرف سے سرکار کی طرف سے تیل کے دام زیادہ بڑا دیئے گئے ہیں خات بیج سب کچھ مہنگا ہے اوپر سے دام بڑیا نہیں مل رہے اور دوسرا پراکرتک بھی کسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اب کسان چاروں طرف سے سنکٹ سے گرا ہوا ہے تو سرکار ہی کچھ کسان کا کرے تو کچھ کسان اوپر سکتا نہیں تو کسان نقشان میں ہی جاتا جا رہا ہے